السلام علیکم دوستو ویلکم اگین ٹو نیو سیریز او ویڈیوز ہمیں آج دیواز میں ہے ایٹ اببہ گوٹ فارم ان دور سے کافی قریب ہم لوگ دیواز میں ہیں آپ نے آکے ویڈیوز پہلے بھی کافی بار دیکھے ہیں آج پھر میں آگیا ہوں ہمارے اپنے فارم پہ اببہ گوٹ فارم السلام علیکم والیکم سلام بھائی کیسے ہیں آپ لوگ بھائی بڑی اللہ کارم ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ میں ہیں ہاں اور کافی سارے بکھرے دیکھنے والے آج اببہ گوٹ فارم کہاں پہ رہے تو بتائیں لوگوں کا بھائی سلوہ کالونی دیواز مدی پردیش اچھا یہ ملہب دیواز ریلوے سٹیشن سے ریلوے سٹیشن سے دو کلومیٹر پڑتا ہے دو کلومیٹر پڑتا ہے ٹھیک ہے اپنا فارم کب سے رن کر رہے ہیں آپ لوگ تقریب ہم پچیس سال ہوگا ہے بھائی پونٹی فائی ویرز ہوگا ہے زیادہ کام مالوہ کے اندر ہے نا مالوہ میں زیادہ کام اپنا اور بھی نسلے مل جاتی ہیں اور آپ کا گجری ہے کوٹا ہے لیکن مین کام مالوہ کے اندر ہے مین کام مالوہ کام آر پاس یہ تو لگباق قربانی کے ریڈی جانور ہے سب ہاں یہ اس سال قربانی کے لیے رہیں گے سب یہ ٹوٹل کتے جانور ہیں آپ کے پاس ٹھٹی ٹو ہیں یہ بارے میں تھٹی ٹو کی پٹی ٹی ٹو اس بارے کے اندر ہے ایوریج کیا وزن کی پٹی ہوگی ہے یہ ابھی وزن کی ہے اسی سے لے کے پچھاسی کلو کا اس پاس ایٹی کیجی مانتے ہیں ایٹی کیجی مان لیتے ہیں یہ سب خسی بکر ہیں ہاں سب خسی ہیں اگر کوئی پوری پٹی کھریتا ہے تو پلائی پر رکھیں گے آپ لوگ ہاں رکھ لیں گے پوری پٹی کھریتا ہے اور سنگر ڈبل پلائی پر رکھیں گے سنگر ڈبل اگر کوئی ہوگا اچھا انسان سمجھ دار تو رکھ لیں گے یہ تو اگر کیا ہوتا ہے کہ بکرہ بڑا نہیں ہوا یہ ہوا وہ ہوا وہ صحیح بات ہو جانے ہیں ابھی کیا آدمی خود تو فون کر کے بولے آگر نہیں کہ میں اچھا آدمی ہوں ہاں ہوتا ہے سب نصیب کی بات ہے سب نصیب کی بات ہے تو ایک ایک کر کے سب بکرے دیکھ لیں گے انشاءاللہ دکھائے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ہیں اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں ہم لوگ اشفاق بھائی سے بھی ملیں گے ٹھیک ہے اور بابو بھائی سے بھی ملیں گے اور کافی ساری باتیں بھی کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اور ایک ایک کر کے سارے بکرے دکھاتے ہیں اسلام علیکم مالیکم سلام آئیے یہ پہلی جوڑی دیکھو آپ مالوہ کیا اندھا ہے دو لو مالوہ کیا وزن کا ایفریج بیٹے گا بھائی اسی ایسی کے لوگ ہیں انشاءاللہ جیسے کہ میں تو آر تین دن سے مالوہ کے ریجن میں ہوں اندھا اور دیواز وغیرہ مطلب میں پہلا ویڈیو بنا رہا ہوں جہاں پر پروپر مالوہ دیکھنے مل رہے آج کے ٹائم پر ان کی فارمنگ لوگ زیادہ نہیں کر رہے زیادہ فارمنگ نہیں کرتے ہیں لیکن اللہ کا ایسان ہے مالوہ پہلے بھکتا ہے مالوہ کی جو نسل ہے یہ لوگ کافی پسند کرتے ہیں سکھے ان کے مین ہوتے ہیں بہت اچھے سکھے ہوتے ہیں اس کا سکھے دیکھو آپ یہ جوڑی ہے ماشاءاللہ تو ڈاکٹر صاحب اگر کسی کو خریدنا ہو تو آپ کو سکرین شوٹ بھیج دیں گے اس کا جو بھی ریٹ وغیرہ ہوگا آپ بتا دیں گے جی انشاءاللہ اللہ انڈیا ٹرانسپورٹ ہو جائے گا کتے دات پہ راجہ بابو بھائی یہ بھی چھے دات کی ہے چھے دات کی جوڑی ہے سکھے دیکھ لیں آپ بہت شاندار کلر کے اندر ہیں کافی بکرے دکھانے ہم کو 32 بکرے دکھانے ہیں یہ پہلی جوڑی دیکھیں ہم نے آن دو نیک جوڑے بھورا جوڑی کے بعد میں نیک جوڑی آئی ہے مونڈا یہ دیکھو آپ یہ نسل جا مانتے ہیں ڈاکٹر صاحب بھائی یہ وہ یہ پتی راہ اس کا کسی ہے ہائیٹ پیڈ ہے ہاں ہائیٹ پیڈ ہے یہ بکرے بھی یہاں مل جا رہے ہیں کہ باہر سے لائے نہیں نہیں مل جاتے دیواز میں اتنی فارمیگ ہو رہی ہے اہدراباد یہ پتی راگی یہ تو ہونا ہی ہے ہاں یہ تو لگتا ہے کہ دو سال بعد جو دیواز کی منڈی میں مالوہ بچے آتے ہیں اتنی کونٹیٹی میں یہ بھی آنے لگیں گے کیونے جو اس کی فارمیگ ہو رہی ہے ایک حد تک لوگ بریڈنگ کے لئے یوز کریں گے بات میں پھر قربانی کے لئے بیچنا چاہلو کریں گے ٹھیک ہے موٹے موٹے بچے ہیں یہ آئے تھے یہ آئے تھے تو کیا وزن پہ تھے بھائی آئے تھے جب اپنا آس 35-40 کلو کے وزن پہ تھے 35-40 کلو کے وزن پہ تھے آج یہ آرام سے اسی اسی کلو کے بھائی ہاں ہے انشاءاللہ کوئی اگر وزن سے خریدنا چاہے تو دیں گے آپ نہیں وزن سے نہیں ہم نقصے دیں گے اچھے اندازہ لیلیم بتا دوگے ہاں اندازہ بتا دیں گے تو بھائی یہ وزن ہے کسی کو وزن کر کے بھکرا چاہیے تو لوگ بولتے ہیں کہ آپ کو بول رہے ہو لیکن اس کام کو پروف چاہیے نا ہاں کروا دیں گے کروا دیں گے نا تو پھر ٹینچن ہی ختم ہو جائے وائٹ آئیس کے اندر دات کتے ہیں بابو بھائی چھے دات چھے دات کی ہیں چھے دات پہ پڑھائی پہ رکھوا سکتے ہو آپ اگر آپ اچھے انسان ہو کوئی پوری پٹی کری دے گا تو رکھوا سکتے ہیں محنت تو پوری ہے یہ بھائیوں کی محنت تو پوری ہے میں اس بات کی گارنٹی لے سکتا ہوں آپ کے سامنے مطلب میں کیسے بتاؤ ہوں کہ اپنے گھر جیسی باتیں اچھاک پہلوان بابو بھائی ڈاکٹر صاحب سب گھر جیسے اپنے تو میں پوری گارنٹی لے سکتا ہوں اگر آپ پلواتے بھی ہے تو یہ اصلی مالوہ بولیں گے ان کو یہ اوئیزنل مالوہ تھوڑا قریب آنا پڑے گا بابو بکرا تھوڑا سا سیٹ نہیں ہو رہا ہے نا اب ہو گیا قولیٹی دیکھوا آپ کے آپ میں جو بکرا یہ نبے کے اوپر ہے ہاں نبے اوپر ہے اور یہ لگ بک ایٹی سیون ایٹی فائی ایٹی پلس ہے نا چھے رات کی پیر پائے گا بہت مجبوط بکرا بہت مجبوط ہے پائے گا سکھے دیکھوا بہت ہی شاندار جوڑی ایک نمبر کی جوڑی دونوں چھے چھے دات پہ چھے چھے دات پہ خود کھا کے پٹی ایک سو بیس پہنچنے انشاءاللہ انشاءاللہ پہنچنے ایک سو بیس پہنچنے انشاءاللہ کوئی نبے پہ بھی رہ گا تو کوئی 100 پہ بھی بہت گین کرے گا تو اس کو پلس کرے گا صحیح یہ بہت امدہ جوڑی تو چھوڑو اس کو ادھری بابا ڈینجر بھی ہوتے ہیں ان کے سکھوں سے ڈر لگتا ہے چھوڑو ان کو جان دو بھائی سکھو دے جاؤ تو یہ کون سی نسل ہے بھائی بھائی یہ کوٹا میں دونوں کوٹا میں دونوں کوٹا میں یہ مالوہ میں ہے یہ کوٹا میں دونوں بکھروں کا لینڈ دیکھو آپ بہت ہی شاندار وزن آ جائے گا ان کا 80-80 کیلو آ جائے گا 90-90 آئے گا 90-90 آجائے گا حالکہ میرے حساب سے تو ابھی یہ بکھرے کھالی ہے پورے پورے کھالی بکھر ہیں ابھی ان پہ کوئی بھی جیسے ایکسٹر محنت نہیں ہوئی ہے یہ بس خود کھا کے جیسے چل رہے اور انشاءاللہ یہ تو سو کے اوپر چلے ہی جائے ہائیٹ بھی ان کی 40-40 کی ہے دونوں کی ہائی کی 40-40 وہ اکتالیس پائے گا یا چالیس پائے گا اس کے سکھے دیکھوا ناک نقشہ دیکھ سکتے پوری پٹی میں اگین بتا رہا ہوں کوئی خرید کے رکھنا چاہے تو بھی رکھ سکتے جوڑی جوڑی میں لے سکتے ہو سنگل سنگل بھی یہ سکتے ہو ٹرانسپورٹیشن آل انڈیا پوسیبل لوگ الگ الگ نسل پالتے نسل پال کے دیکھو آپ انشاءاللہ بہت ویڈ گین کرتے ہیں انشاءاللہ بہت ویڈ گین کرتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم لوگ بھرائی بلکل بند کر دیے بھرائی بلکل بند کر دیے بھرائی پر بخرا 130 جارہ مو سے 120 آرہ بھرائی کے بخرا ہمارے پاس پھر یہاں پہ بینا بھرائی بھرائی کا بکریہ ملتی ہیں بچے ملتے سب مل جائے گا آپ کو دوستو اب بھرائی بہت نائب جوڑی آپ کے سامنے لائے ماشاءاللہ گھماؤ بھائی یہ بھی مالوہ میں ہے کیلے کان میں چونی کان ہوتے ہیں کیلے کان میں یہ کیلے کان میں مالوہ میں ہے یہ کامبینیشن بہت امدہ دکھ رہا ہے مجھا رہے مجھا رہا آپ کو یہ براؤن بھکرا تو میں کو بہت پسند آیا مجھا رہا ہے دونوں ہی پسند ہے بہت تھے ہیں ان کی مرجی سے بیٹھ جاتے آرام سکتے آرام کرتے ہیں مجھا رہا ہے آرام کرتے ہیں آرام کرتے ہیں ماننا پڑے ہجار میں سے ایک بخواہ نکال کے لاتے ہیں صحیح وزن کے اندر 80-80 انشاءاللہ ہائٹ بھی اچھی لے رہے ہیں ہاں ہائٹ تو اچھی چال 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 آرام پہ ہی ہیں مالوہ کے اندر بھی میں کو لگتا ہے آرام کیا اچھے جنگل ہے اس میں کسی جنگل میں بڑا فرم ہو جاتا ہے کسی میں چھوٹا فرم ہو جاتا ہے تو زیادہ آج اسے نٹیا ہوتے ہیں ویسے بکریں نہیں ہیں اپنے پاس نٹیا میں پچھلے سال بہت بڑا بکرہ تھا ہمارا پاس چھوٹی ہائٹ میں رہتے ہیں چھوٹی ہائٹ میں چوانی کان چوانی کان چوانی کان بہت بڑا بکرہ چوانی کو کلر بھی دیکھئے بہت یونیک یونیک کلر کے بکرے آ رہے ہیں بہت امدہ کلر کمبینیشن ایک تو یہ بر برے کلر میں آپ کے ہاتھ میں بر برے کلر میں کوٹا کوٹا ہے ہاں چار دات کی ہیں کھڑے سکھوں میں کھڑے سکھوں میں وہ مالوہ ہے وہ پروپر مالوہ ہے بڑے سکھوں میں اور دیکھ سکتے دو کلر کے اندر بکرے وزن کیا آجائے گا بھائی اس کا آئے گا سیونٹی پلس میں اس کا آئے گا ایٹی پلس میں ایٹی پلس میں اس کو پنچ کیا ہے جیسے کہ پنچ ہو گئے بال کڑی آتے ہیں تو پھر الگ ہی رونک آتی ہے ہاں آنک آجاتی ہے اگر آپ کو جو بکرے پسند آ رہے ہیں سکرین شور بھیجو آپ اور ڈاکٹر صاحب ریٹ و اگرہ بابو بھائی سب بتا دیں گے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سواپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کونسا انڈین کپلا بہت شاندار اور الگ چیز کوٹا میں آئے گا نہیں ہاں کوٹا میں پھائے گاتا ہے ناگ ناکشہ کان دیکھوا پورا وائیڈ بکرا پورا وائیڈ بکرا ہے یہ آنڈو پیسا ہم نے پنچ کیا اس کو گلا پٹی دیکھوا ماشاءاللہ بہت یومدہ چیز کان پکڑیں گے ساک آئیے بہت بھائی یہ ہیدر آباد وائیڈو کا اسٹائل ہے کان دیکھوا ڈاکٹر ساکھ ہیدر آباد یہ ہمارا اسٹائل اسٹائل ہوتا ہے خرگوز وائیڈ خرگوز پکڑتے نا خرگوز 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 وائیڈ خرگوز کوئیسا پکڑتے کان سے یہ نیا اسٹائل خرگوز اس کو بکرے کو آپ ادھر آجاؤ اس کو دیوار کے ساتھ رہن دو بس چھوڑ دو بکرے کو یہ بکرے کو آپ دیکھو اس کا ربا بھی اللہ جان کیا بولتا اب دیکھو واہ ہاں اس کو لگا ہو جان چلے جان دیتے اس کو اب ڈاکٹر اس میں کئی بکرے تو ایسے ہوں گے جو آگے بھرائی پہ جانے لائک ہے بھرائی 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 جو استاد جو لوگ ہیں جو اپنا آپ استاد کہتے ہیں وہ پال رہے بھرائی پہ بھرائی 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 یہ کونجی نسل بڑی عجیب سی ہے کھڑا ہونے کی تانی کی کھڑا ہوتا ایک دم نایاب طریقے سے کھڑا ہے گلابی سیں گے اس کے پورے اور بھرائی گلابی مالوہ کے اندر آئے گا مالوہ میں ہے بھرائی کیا وزن آجائیں گے ان کے بھائی یہ آئے گا نائنٹی کے اس پاس وہ ایٹی پلیس یہ ہائٹ بگر اور لے گا بھی چار دات پہ گلابی بھرائی دونوں نایاب بھرے جوڑی ماشاءاللہ دونوں نایاب بھرے چھوڑو ان کا یہ ہماری فیوریٹ پسند ہوتی کالا شپکا گلابی بھرہ کالی شپکا گلابی بھرہ یہ ہماری فیوریٹ پسند سٹائل ہی بھرے ہیں سٹارٹنگ میں دو بھرے دیکھیں ویسے ہی بھرہ بھورا اور ایک وائٹ کے اندر مالوہ بہت بننے والے بھرے ماشاءاللہ کڑک بھرے چھوڑو ڈیٹیل پہ ڈاکٹر ساب چھٹا ناعت لگا ایک کنٹل پلس سو کلو سو کلو پلس میں اب ہی سو کلو پلس کان تک جانے کی امید ہے ایک سو تیس جائے گا انشاءاللہ اور چلنے پرابلم نہیں آتی بھرائی کرو تو آتی ہے تو تھوڑا ایک ٹیو ہے مرجی دیکھ آتا ہے ایک ٹیو بکھر دیسی لوک میں یہ مالوہ یہ بھی بہت کڑک ہوتے کڑک کڑک ہوتے کسی چیز کو نہیں مانتے ہوا پانی بارش بارش میں بھل جاتے بہت امدہ چیز یہ بھی آج آئے گا نائنٹی فائی چھے دات چھے دات کی چھوڑ دیجو دیکھ ہے کھ ایک اور پیاری جوڑی آرہی ایک ہی کلر کے آئی تنگ بھائی ہیں لوگ کیا یہ کھالا 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 بھائی صحیح دلدہ بھائی مالوہ مالوہ ہی بولے گا نہیں کوٹا آئی کوٹا آئی تھوڑا پیچھے لینا پڑے بس چلے گا وزن کا معاملہ تک پوچھے اسی گلو آئیں گے اسی کے کم آئیں گے سیون ٹی پلس آ جی داتوں میں چھٹا لگا رہا ہے بھائی 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 ہو جائیں گے ہاں ہو جائیں گے چلے بھائی بھائی